پنجاب کے وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات خان کہتی ہے پنجاب کا تعلیمی بجٹ چار سو پچاس ارب روپے کا ہے تو تعلیمی نظام بھی مثالی ہونا چاہیے کاغذ مہنگا کرنے والے پبلیشرز کا کاجل توڑنے کا وقت آ گیا ہے سکول اسالسہ کی تین موڈلز کے تحت بھرتیاں کریں گے پنجاب یونیویسٹی میں کتاب میلہ چاری سبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات خان کا دورہ کہا کہ پنجاب کا تعلیمی بجٹ چار سو پچاس ارب روپے ہے تو بہتری بھی دکھائی دینی چاہیے گزشتہ چھ سالوں میں تعلیم اصلاحہ تو درکنار ایک سکول ٹیچر تک بھرتی نہیں کیا گیا لاکھوں سادسہ کسی جن خالی ہیں کیا سابقہ حکومت سے سوال نہ کریں میرے حل کے پنجاب کے اندر ہزاروں لاکھوں پچوں کی تعلیم متاثر ہے سادسہ کی بھرتیاں تین موڈلز کے ذریعے کی جائیں گی ایسا تعلیمی نظام لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ دنیا میں تعلیم کے اوپر اتنی تیزی سے اتنی انویشن اور بہتری نہیں آئی ہوگی اور ایز منسٹر ایڈیوکیشن میں آج یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ میں سرکاری تنخواہ نہیں لوں گا اور میں اپنی تنخواہ مراعات اور ٹی اے ڈی اے ہر مہینے ایک تعلیمی ادارے کو ڈنیٹ کروں گا انشاءاللہ مزیر تعلیم پنجاب رانسکندر حیات نے مزید کہا کہ ہم سکولوں میں انفرسٹرکچر اور میار تعلیم بہتر کریں گے چار پانچ پبلیشرز گروپ کا مافیا ہے جو کاغذ مہکا کر دیتا ہے ان کا کارٹل توڑنے کا وقت آ گیا ہے ریسائیکل کاغذ کا استعمال کر کے انشاء بھی کتب کی لاغت کو کم کریں گے تو یہ سرکاری سکولز جو ساڑھے بارہ بجے بند ہو جاتے ہیں انہیں خواہ ہمیں رات آٹھ بجے تک چلانا پڑے نئی لابز بنانی پڑے نئے انسٹرکٹرز لانے پڑے چار چار شفٹیں چلانی پڑے ہم انشاءاللہ جوب پلیسمنٹ کے حوالے سے بھی آئی ٹی کے ایسے پروگرامز لے کے آ رہے کہ چھے چھے مہینے کے کوسز انٹیڈیوز کر آ کے ہم وہ نوجوان بہنوں اور بھائیوں کو انشاءاللہ آئی ٹی میں اتنا ایڈوکیٹ کریں گے کہ وہ فری لانسنگ سے وہ ایمازون سے وہ وہ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے وہ ڈیجیٹل ڈیزائننگ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ اپنے روزگار کا بندوبست کر سکے کتاب میلے میں صوبائی وزیر تعلیم رانسک اندر حیات نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بطور وزیر تنخواہ اور مراحت نہیں لوں گا